باپ سے محبت کرو ماں سے محبت کرو لڑکی سے جو محبت ہے نا اس میں شہوت کا انصر ہوتا ہے نام اس کو کیا دیا جا رہا ہے محبت کا دن شہوت پرستی کا دن ہے خواہشات ہے نفسیانیہ پورا کرنے کا ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا رو رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا محبت ہو گیا مجھے مل نہیں رہی مجھے مل نہیں رہی وہ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی کیوں مجھے کیوں خون گر رہا ہے بھائی کہہ رہا ہے یار وہ اس کے عبا نہیں مان رہے میں نے کہا میں کیا کروں بھائی میں نے کہا حملے بھی کئی جگہ ٹرائی کی عبا نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بڑھ گئے ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ عباؤں کو منوانا کیا خیار ہے کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے بھی ہماری چار ہو چکی ہوتی ہیں اب تک مسئلہ ہی سارا عبا کا آتا ہے بھائی سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے سارا مسئلہ یہی اٹکتا ہے اببا کا مسئلہ ہوتا ہے پھول ہے نا پھول تو اس کی پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے کہی اببا کباب میں ہٹی بنے گا لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بے حقوب بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل پانچ سور پہ گیا بیلنس آل دو ٹھیک ہے نا یہ تو یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا جو امریکہ کے صحابی صدر کی بیوی اس کا یہ بیان ہے اس نے کہا کہ مشرق میں مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی لہذا وہ مردوں کی حوص کا غلط نشانہ نہیں بنتی اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے اور ہمارا صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھاں ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے تم اچھے ہو کہ تمہارے ہاں عورت پر عورت کو بے خوب بنانا بہت آسان ہے لیکن جب اس کا باپ بھی ہو اس کا بھائی بھی ہو اس حصار کو توڑت کر وہاں تک جانا اس پہ آپ چار شادیوں کی تغریر کرو نہیں اثر ہوگا اس کو جتنا مردی سمجھاؤ نہیں ہوگا تو کیا کہہ رہا تھا میں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے جلدی سے بات ختم کرتا ہوں کیا بات تھی ہے ہاں وہ بندے کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے مجھے محبت ہے اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہو جائے دعا کر سکتے آگے کہتا ہے حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے مجھے آگیا غصہ مجھے پھر آگیا بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پر سوار ہو گیا ہو جاتا ہے انسان ہے جوان ہے اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے نکاح کرو نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہا ہے بھائی تو مجھے آگیا غصہ میں نے کہا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے ہے ماں جب ناراض ہوتی ہے روٹتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے کبھی کسی مفتی کو فون کیا حضرت میری ماں ناراض ہے میری راتوں کی نیندے اڑ گئی ہیں یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کیا ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا پاکیزہ مبارک جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے جس سے تم بڑی پاکیزہ اگر اس کو لقوا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے یہ محبت رہے گی مجھے فون کہہ کہ حضرت جان چھوڑوائیں کسی طریقے سے شکلوں پہ مر رہے ہو ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو ٹھیک ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام یہ محبت عبادت نہیں ہے ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی وہ تو اللہ نے حکم دیا یہ محبت عبادت نہیں ہے یہ شہوت پرستی ہے خواہشاتِ نفسانیہ ہیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور تولود و تلاصل کا سلسلہ ہے جانوروں میں بھی رکھی ہے جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا بکرا کہے کہ مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے مرغا کہے مجھے پانچوں مرگیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے آج میں اپنے مرگے کو کاٹنے کے لئے جا رہا تو ایسا چیخ رہا تھا مرگیوں کے غم میں چیخ رہا تھا ہم نے کہا بڑا حشیار ہے اس میں مرگیوں کے چھوٹنے کا غم ہے بھئی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں یہ رکھی ہے انسان میں بھی رکھی ہے ٹھیک ہے ضرور میں اس کا منکر نہیں ہو کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی ٹھیک ہے ہو گیا انسان ہے کہ اس کا دل مائل ہو گیا یہ اللہ نے رکھا ہے تب ہی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا دل مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا لیکن حرام اور حلال کا فرق رکھا ہے ایک بزرگ کا بیان سنا وہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا کسی لڑکی سے حرام محبت ہو جاتی ہے دفتر میں تو شادی کا بہانہ کر کے اس کو سنت کا لیول لگا کے اس سے شادی کر لیتے ہیں حرام خواہش پورا کرنے کے لئے نکاح کا سہارا لیتے ہیں لوگ میں نے کہا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں کومن سینس کے خلاف حرام خواہش تھی خواہش تو نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حلال بھی ہے اور ایک حرام بھی ہے تو اگر وہ نکاح کر کے کرو گے تو وہ حلال ہے نکاح کے بغیر کرو گے تو وہ حرام ہے اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ مسائل کس سے پوچھیں علماء سے پوچھا کریں اگر آپ کے شیخ آپ کے مرشد عالم نہیں ہیں ان سے تعلق ضرور رکھیں ان سے اصلاح ضرور کروائیں اللہ اللہ ان سے ضرور سیکھیں لیکن جو شریعت ہے وہ کون بتائے گا وہ علماء بتائیں گے اگر کوئی شخص عیش عیاشی کی نیت سے کسی سولہ سال کی خوبصورت رڑکی سے شادی کرتا ہے نیت صرف عیاشی ہے تو بھی گناہ نہیں ہے بلکل ہاں حقوق پورے ادا کرے نیت اس کی یہ ہو کہ میں حقوق اس بیوی کے یہ نہیں کہ اس کے جو اے نا اپنی خواہش پوری کر کے اس کو لٹکا دوں گا ایسا نہیں حقوق پورے بھرپور طریقے سے ادا کروں گا تو صرف خواہش پوری کرنے کے لئے بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی اس پہ شہوت پرستی کا تانہ نہیں دیا جائے گا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہش تم اپنی زوجہ سے پوری کر سکتے ہو اس کے علاوہ راستہ حرام ہے تو خواہش ہی تو پوری کرے گا شہوت ہی تو پیدا ہوگی تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ دفتر میں کوئی پسند آگئی تھی تو حرام عشق کو حلال سے بدلنے کے لئے شادی کیا جاری ہے یہ غلط ہو رہا ہے بلکل جائز ہے